ٹرکی نے بھارت کے لیے ایک ایسا کام کر دیا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایون رشیا، فرانس، بیٹین، جہپان یا پھر اسرائیل نے بھی ابھی تک بھارت کے لیے یہ گھوشنا نہیں کی ہے جو ٹرکی نے ماتر 24 گھنٹوں کے اندر ہی کر دیا ہے اس کے پیچھے آخر کیا کارن ہو سکتا ہے؟ کیا بھارت کے دب دبے کے کارن ٹرکی نے ایسا کیا ہے؟ یا پھر کوئی اور ریزن ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے پچھلے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹر نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں پاکستانی آتنکی عبدالرحمن مکی کو گلوبل ٹررسٹ خوشت کرنے کے اوپر چائنہ نے جو ٹیکنیکل ہولڈ لکا رکھا تھا اس کو چائنہ نے سات مہینوں کے بعد اپنی طرف سے ہٹا دیا ہے عبدالرحمن مکی بھارت اور ایون امریکہ کی بھی ڈومیسٹک ٹیررسٹ لسٹ میں پہلے سے شامل تھا یہ لشکر اے طیبہ کا ڈپٹی چیف ہے اور اس نے بھارت اور خاص کر جمہو کشمیر کے اندر کئی سارے آتنکی حملے کروائے ہیں یہ چھبیس کیارہ ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کا بھی بھائی لگتا ہے اور بھارت کے پاس اس کے ٹیرر ایکٹیوٹیز میں شامل ہونے کے پکتہ ثبوت ہے جو ہم نے امریکہ کے ساتھ شیئر کیے تھے جس کے بعد امریکہ نے اس کے اوپر دو ملین ڈالرز یعنی سولہ کروڑ ستائیس لاکھ روپے کا انعام گوشت کیا تھا آپ سوچیں کہ امریکہ اگر کسی ٹیررسٹ کے اوپر باؤنٹی آناؤنس کرنے کے لئے راضی ہو جائے تو وہ کتنا بڑا ٹیرر تھریٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹیرر تھریٹ تھا انڈیا کے لئے یہ ٹیررزم کرتا تھا انڈیا کے اندر اس لئے چائنا کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی اور اس نے اس کی لسٹنگ کے اوپر ٹیکنیکل ہول لگا دیا تھا اب ہوتا کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر کنٹری کی بھی ایک ڈومیسٹک ٹیررسٹ لسٹ ہوتی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک دیش کسی ویکتی کو آتنگوادی گوشت کریں تو دوسرے سب ہی دیش بھی اس کو آتنگوادی گوشت کر دیں جس طریقے سے بھارت اور ایون امریکہ نے عبدالرحمن مکی کو ڈومیسٹک ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کر دیا تھا اور یہ دونوں دیشوں کے لئے وانٹڈ تھا سیم طریقے سے ٹرکی بھی ایک ڈومیسٹک ٹیرسٹ لسٹ مینٹین کرتا ہے اور جو پرسنز اس لسٹ میں ڈالے جاتے ہیں ان کے اوپر دیش میں ٹریول کرنے فنڈز ٹرانسفر کرنے بینکنگ سیروسز اور کئی طرح کی رسٹکشنز لگائی جاتی ہیں ہوا یہ کہ چینہ نے ایک دن پہلے یون سیکیورٹی کاؤنسل میں اپنا ٹیکنیکل ہولڈ اٹا دیا تھا اور اس کے بعد بائی ڈیفولٹ عبدالرحمن مکی یون کی گلوبل ٹیرسٹ لسٹ میں شامل ہو گیا تھا کیونکہ یون کے باقی چودہ سدہ سے یعنی چار پرمنٹ میمبرز اور باقی دس نون پرمنٹ میمبرز نے اس کو پہلے سے ہی اپروو کر دیا تھا یہ سب بھارت کے ساتھ تھے ایسے میں جیسے یہ خبر آئی کہ عبدالرحمن مکی ایک گلوبل ٹیرسٹ خوشیت ہو گیا ہے اس کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی ٹرکی کی طرف سے بھی اس کے خلاف ایک بڑی کاروائی کر دی گئی ہے ریفنس کلیب کی سکرین کے اوپر ٹرکیش گورنمنٹ کی گیزٹ نوٹیفیکیشن کا سکرین شوٹ ہے جس کو ٹرکیش پریزیڈنٹ عردوگان نے اپروو کیا ہے ریپورٹس کے مطابق عبدالرحمن مکی اب ٹرکی کی ڈومیسٹک ٹیرسٹ لسٹ میں بھی شامل ہو گیا ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ٹرکی بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشنس چاہتا ہے اس لئے ٹرکی نے ایک قدم اٹھایا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے دراصل ٹرکیش پریزیڈنٹ عردوگان نے ایک قدم اس لئے اٹھایا ہے کیونکہ ٹرکی اس سمیں آلرےڈی فیٹیف کی گریل لسٹ میں شامل ہے ٹرکی کو اکٹوبر دوزار اکیس میں منی لانڈرنگ اور ٹرریسٹ ایکٹیوٹیز کو فائننس کرنے کے آروپ کے اوپر فیٹیف دوارہ گریل لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا ایسے میں بگر فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کو یہ ثبوت مل گیا کہ ٹرکی کے اندر سے عبدالرحمن مکی جو کی یون ڈیزگینیٹڈ گلوبل ٹرریسٹ ہے اس کی فائننسنگ ہو رہی ہے اس کو فنڈس چاہ رہے ہیں یا پھر ٹرکی کا اس سے کسی بھی پرکار کا لنک ہے تو پھر یہ ٹرکی کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ٹرکی اور بھی لمبے سمیے تک ایف ایٹی ایف کی گریل لسٹ میں رہے گا اس لئے ٹرکی نے یون سیکیورٹی کاؤنسل کی گھوشنا کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی پاکستانی آتنگ کی عبدالرحمن مکی کو اپنی ڈومیسٹک ٹرریسٹ بھارت کو ضرور ٹارگٹ کرے گا